حدیث قرابی ابو امامہ البحلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے سنا کہ بینا انا نائم کہ میں سویا ہوا تھا اذ اتانی رجلان کہ میرے پاس دو لوگ آئے فآخذا بزبعیا ان دونوں نے مجھے پکڑا اٹھایا فآتایا بھی جبلن وارن اور یہ دونوں مجھے ایک پہاڑ پر لے کر آئے فقالا اور کہا اسا چڑھو یعنی ایک پوچھا پہاڑ اور کہا کہ چڑھو فقلتو انی لا اتقوہ میں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے میں پہاڑ پر نہیں چڑھ پاؤں گا فقالا تو دونوں نے کہا انہ سنسہ ہلوہ لک ہم آپ کے لئے آسان کر دیتے ہیں آپ پہاڑ پر چڑھئے فسائدتو حتی اذا کنتو فی سہوائل جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں پہاڑ پر چڑھ گیا یہاں تک کی جب میں پہاڑ کے بیچ و بیچ تھا اذا بے اصوات شدیدہ میں نے تیز آواز سنی یعنی چیخیں سنی کہ کچھ لوگ چیخ رہے تھے درد سے کراہ رہے تھے چلا رہے تھے شور مچا رہے تھے چیخ رہے تھے قل تو میں نے کہا مہا دیل اصوات میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں یہ چیخیں کیسی ہیں قالو تو فرشت نے جواب دیا کیا جواب دیا کہا یہ اہل جہنم کی چیخیں ہیں یعنی یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں تو منتلق ابھی پھر مجھے آگے لے جایا گیا فَإِذَا أَنَا بِقَمْ تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا مُؤَلِّقِينَ بِأَرَاقِبِ کہ ان کو الٹا ایسے ٹانگ دیا گیا تھا مُشَقْقَقَتِنْ أَشْدَاقُهُمْ ان کے یہ گال چیر دیئے گئے تھے کار دیئے گئے تھے تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمَنْ اور ان کے موہ سے کھون بیراتا یعنی اتنا حصہ کٹ کر دیا گیا تھا ان کے موہ سے کھون ٹپک راتا قل تو میں نے کہا من ہاولائی یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ ختم ہونے کا وقت آنے سے پہلے ہی افتار کرتے تھے کھاتے پیتے تھے تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے کھاتے پیتے تھے یعنی دن میں روزہ ہی نہیں رکھتے تھے تو آج ان کی یہ سزا اللہ نے تے کی ہے کہ ان کے گال کٹ دیا جائیں گے موہ ان کے چیر دیا جائیں گے اور وہاں سے خون بہتا رہے گا یہ ان کی سزا ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث انبر ایک ہجار نو سو چھہاسی کے تحت دیکھ سکتے ہیں اس حدیث میں بہت ہی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام کتنا بیانک ہوگا یاد رہے کہ روزہ رکھنا یہ کوئی نفلی عبادت نہیں کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں بلکہ یہ فرض ہے یہ ضروری ہے اللہ نے قرآن میں کہا تم پر روزہ فرض ہے ایسے اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث سے بنی الاسلام والا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ ارکان ہیں انہی میں سے ایک رکھن روزہ بھی ہے تو قرآن نے بھی روزہ کو فرض قرار دیا ہے اور حدیث میں بھی روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے اس لئے اس کو نفلی عبادت کی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایک فریضہ ہے اس کو نبھانا چاہیے نہیں نبھائیں گے تو اس کا انجام بہت بہنک ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں